بھرتپور نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک تھاکور بھانو پرطاب سنگھ تھا جو بہت ہی امیر تھا پورا گاؤں تھاکور کی بہت عزت کیا کرتا تھا کیونکہ وہ گاؤں والوں کے لئے مسیحہ تھا اگر مدد کے لئے اس کے پاس کوئی آتا تو تھاکور اسے اپنے دوار سے کھالی ہاتھ نہیں جانے دیتا تھا وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا ایک دن تھاکور کو شادی کرنے کی اچھا جاگی اس نے پاس کے گاؤں لکھرپور کی ایک گریب لڑکی سلونی سے شادی کر لی تھاکور جب جنگل کے راستے سے اپنے دلہن کو موٹر گاڑی میں بیٹھا کر لارہا تھا تب ہی اچانک ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ بول دیا تھاکور صاحب یہ تو بھیڑیا ہے یہ بھیڑیا ہمیں کھا جائے گا مجھے ابھی نہیں مرنا ہے بچا لیجے مجھے تھاکورائن آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی یہ بھیڑیا گاڑی کے باہر ہے ہمارے تھاکور صاحب نے سیر چیتا اور نا جانے کیسے کیسے خطرناک جانوروں کا شکار کیا ہے یہ بھیڑیا تو ان کے آگے معمولی سا جانور ہے اب بس کرو ہماری تعریف کرنا ہمیں ہماری بندوق پکڑاؤ ہم ابھی باہر جا کر اس کا کام تمام کر کے آتے ہیں تھاکور صاحب اپنا خیال رکھنا تھاکور ہاتھ میں بندوق لیے گاڑی سے باہر نکلتا ہے بھیڑیا تھاکور کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا تب ہی اچانک بھیڑیا تھاکور پر حملے کے لیے آگے بڑھتا ہے بھیڑیا اس کے نزدیک آتا اس سے پہلے تھاکور بھیڑیا پر گولی چلاتا ہے پر بندوق تو کھالی تھی تھاکور بھاگتا ہوا گاؤں کے ریلوے سٹیشن پر پہنچتا ہے بھیڑیا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ جاتا ہے تھاکور ریل کی پٹری پر بھاگا جا رہا تھا تب ہی بھیڑیا تھاکور پر حملہ بول دیتا ہے اور اسے کارٹ کھاتا ہے تب ہی اچانک سامنے سے ٹرین آتی ہے تھاکور تو ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچا لیتا ہے پر وہ بھیڑیا ٹرین کے نیچے آنے سے مر جاتا ہے کچھ لوگ تھاکور کو بے ہوشی کی حالت میں ان کی حویلی چھوڑ آتے ہیں میرے ہاتھ میرا پیر بہت درد ہو رہا ہے تھاکور صاحب آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے آپ کو اس بھیڑیے نے کافی چوٹ پہنچائی ہے میں نے گھاؤ پر ملہم لگا دی ہے کچھ ہی دنوں میں آپ پہلے کی طرح بلکل سوست ہو جائیں گے پر ابھی میں اس طرح پر آرام کیجئے وید کی جاتے ہی کیسی ابھاگن ہو تم نئے گھر میں اسواگت ہونے کی جگہ تمہیں یہاں آتے ہی میری سیوہ کرنی پڑ رہی ہے کیسی باتیں کرتے ہو تھاکور صاحب آپ میرے پتی ہیں اور آپ کی سیوہ کرنا میرا دھر اس لئے میرے مند میں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کے لئے حلدی والا دودھ لے کر آتی ہوں اسے پینے کے بعد آپ سو جانا دودھ پینے کے بعد دونوں سو جاتے ہیں تب ہی آدھی رات کے سمیں تھاکور کو کچھ بے چینی سے ہونے لگتی ہے وہ نیند میں ہی مچلنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے شریر پر بڑے بڑے بال اکاتے ہیں آنکھیں کھولتے ہی آنکھیں لال لال اور موہ میں نکیلے بڑے بڑے دانت تھاکور اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میرے شریر پر یہ بال اور ناکھون اتنے بڑے بڑے تب ہی سلونی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تھاکور کو دیکھ وہ چیک پڑتی ہے آہ بچاؤ بچاؤ کوئی تھاکور صاحب کہاں گئے ابھی تو یہی میرے پاس ہوئے تھے تھاکور صاحب آپ کہاں ہیں مجھے بچائیے چپ ہو جاؤ کہیں کوئی سن نہ لے میں تھاکور ہوں پر یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے خود نہیں پتا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم تو بھیڑیے ہو بلکل ویچ سے جیسے میں نے جنگل میں دیکھا تھا تم میرے پتی نہیں ہو سکتے ضرور تم نے میرے پتی کو مار کر کھایا ہے سلونی میرا وشواس کرو میں ہی تمہارا پتی ہوں یہ دیکھو میرے گلے میں یہ تابیس اسے دیکھنے کے بعد شاید تمہیں وشواس ہو جائے تھاکور صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ بھیڑیے کیسے بن گئے آپ ذرا رکھئے میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں نہیں ایسی گلتی مت کرنا کیونکہ میرے اندر انسانوں کو کھانے کی بہت بھوک لگی ہے مجھے بس انسانوں کا ماس چاہیے انہیں کھا کر مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے ان کا کھون چاہیے مجھے سلونی سلونی تم مجھ سے دور ہو جاؤ کہیں میں تمہیں نہ کھا جاؤں تب ہی بھیڑیا سلونی کو دھکا دے کر باہر بھاگ جاتا ہے سلونی اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے بھیڑیا سیدھا وہی ریلوے سٹیشن پر پہنچتا ہے جہاں اسے بھیڑیے نے کٹا تھا سٹیشن پر بھیڑ دیکھ بھیڑیے کے موہ سے لار ٹپکنے لگتی ہے ہممممم wingament یہ تو بہت ہی بڑیہ ہے اس جگہ تو مجھے پر پور انسان بلیں گے کھانے کو تب ہی وہاں بھیڑیے کو دیکھ ہہاکار مچ جاتا ہے موسیقی